حدیث نمبر 3140 حضرت عطا فرماتے ہیں جب یزید بن معاویہ کے زمانے میں بیت اللہ شریف اہل شام کی یہاں جنگ کی وجہ سے جل گیا اور اس کا وہ حال ہوا جو ہونا تھا تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے اسی حالت پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ لوگ حج کے موسم میں آئے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ لوگوں کو اہل شام کے خلاف برانگیختہ کریں یا ان کے خلاف اشتعال دلائیں جب لوگ واپس ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا اے لوگو مجھے کعبہ شریف کے بارے میں مشورہ دو میں اسے توڑ کر نئے سرے سے بناوں یا اس کو مرمت وغیرہ کر کے ٹھیک کر دوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری رائے جو مجھ پر منکشف ہوتی ہے یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح و مرمت کر دیں اور اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں جس طرح اسلام کے ابتدائی دور میں تھا اور انہی پتھروں کو رہنے دیں جو لوگوں کے اسلام لانے کے وقت تھے اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست ہوئی تھی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو وہ جب تک نئے سرے سے نہ بنائے راضی نہیں ہوتا رب کا گھر کیوں نہ نیا بنایا جائے میں تین بار استخارہ کرنے کے بعد اپنے ارادے کو پکا کروں گا جب تین بار استخارہ کر لیا تو انہوں نے کوئی توڑنے کا ارادہ کر لیا لوگوں کو ڈر ہوا کہ جو شخص توڑنے کے لیے پہلے اس پر چڑے گا اس پر آسمان سے بلا نازل نہ ہو جائے حتیٰ کہ ایک شخص اوپر چڑا اور اس نے اسے پتھر نیچے پھینکا جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آفت نہیں پہنچی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے چنانچہ انہوں نے زمین تک توڑ دیا حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین ستون کھڑے کر کے ان پر پردے ڈال دئیے حتیٰ کہ اس کی دیواریں بلند ہو گئیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرچہ بھی نہیں جس سے میں اس کی تعمیر کر سکوں ورنہ میں حتیم سے پانچ گز اس میں داخل کر دیتا اور میں اس میں ایک دروازہ لوگوں کے داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ ان کے نکلنے کے لیے بناتا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میرے پاس خرچہ ہے اور مجھے لوگوں کا ڈر بھی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے حتیم سے پانچ گز جگہ اس میں داخل کر دی حتیٰ کہ اس جگہ بنائے ابراہیمی ظاہر ہو گئی اور لوگوں نے اسے دیکھا انہوں نے اسے بنیاد پر تعمیر کیا خانہ کعبہ کی لمبائی اٹھارہ گز تھی جب اس میں اضافہ کیا تو لمبائی کم نظر آنے لگی پس لمبائی میں دس ہاتھ کا اضافہ کیا اور اس کے دروازے بنائے ایک داخل ہونے اور دوسرا نکلنے کے لیے جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حجاج نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھ کر اس بات کی خبر دی اور یہ بات بھی بتائے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے ابراہیمی پر بنیاد رکھی ہے اور اسے اہل مکہ کے معتبر یعنی عادل لوگوں نے دیکھا ہے عبد الملک نے اس کی طرف لکھا ہمیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تغیر و تبدل سے کوئی غرض نہیں انہوں نے لمبائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے برقرار رکھو اور جو کچھ حتیم سے اس میں ڈالا ہے اس کو اس کی پہلی بنیاد پر قائم کرو اور انہوں نے جو دروازہ کھولا ہے اسے بھی بند کر دو چنانچہ اس نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے پہلے کی طرح بنا دیا حدیث نمبر 3141 حضرت عبداللہ بن عبید فرماتے ہیں کہ حارس بن عبداللہ عبد الملک بن مروان کے خلافت کے دوران اس کے پاس وفد لے کر گئے تو عبد الملک نے کہا میرا خیال نہیں کہ ابو خبیب یعنی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے وہ بات سنی ہے جس کا دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا ہے حضرت حارس نے فرمایا ہاں میں نے بھی ام المؤمنین سے سنا ہے اس نے پوچھا آپ نے کیا سنا بتائیے انہوں نے فرمایا کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسالت ام آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے بیت اللہ شریف میں کمی کر دی اگر تمہاری قوم کا زمانہ شرق قریب نہ ہوتا تو انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے میں اسے دوبارہ شامل کر لیتا میں اگر میرے بعد تمہاری قوم اسے بنانا چاہے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے اس تعمیر سے کیا چھوڑا ہے تو آپ نے ان کو ساتھ ہاتھ شریقز کی قریب دیکھایا حدیث نمبر 3142 ایک اور سنت سے بھی اس کی مثل مروی ہے